موسیقی نمسکار دوستو ہمیشہ کی طرح آج پھر آبی فوری سٹڈی آپ کے لئے لے کر آیا نئے ویڈیو جس میں ہم جانیں گے کمپنیز کے نام اور اس کے پیچھے کے اتحاس کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے فیس بک کے نام کے پیچھے کی کہانی یونائٹیڈ سٹیٹ کے یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن کے دوارہ ان کے انرولڈ نیولی انرولڈ سٹوڈینٹس کو ایک بک دیا جاتا ہے جس میں باقی سب سٹوڈینٹس کا پورا بیورہ ہوتا ہے جس سے کی سارے سٹوڈینٹس ایک دوسرے کو اچھے طرح سے سمجھ سکے جان سکے اب فیس بک ایپ بھی اسی طرح کا ہے دوستو یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اب ہم بات کریں گے گوگل کی گوگل اصل میں گوگول ورڈ کا میس سپیلنگ ہے تو گوگل ڈاٹ کوم انریجسٹرڈ ہونے کے کارن گوگول پہلے سے ریجسٹر تھا اسی لیے اسے گوگل ڈاٹ کوم کے نام سے ریجسٹرڈ کر لیا گیا اور گوگل ورڈ ہے کیا گوگل ایک میتھمیٹیکل یونیٹ ہے جس کا ویلو ہوتا ہے 10 to the power 100 یہ ایک بہت بڑا میتھمیٹیکل یونیٹ ہے اور گوگل کا اس سے میسن کا پتہ چلتا ہے جس کا میشن ہے ایمینز امانٹ آف انفرمیشن کو آن لائن ایوی لیول کرانا اور آپ جانتے ہیں دوستو گوگل آج کے دور میں کافی بڑا سرچ انجن بن چکا ہے اب ہم بات کریں گے ایپل کمپنی کے نام کے پیچھے کے راج کے بارے میں تو اس کے کو فاؤنڈر سٹیپ جوبز کا فیوریٹ فیوٹ ایپل ہے اور وہ ایپل کے بگیچے میں بھی کام کیے کرتے تھے ایپل کمپنی سے پہلے اور ایپل کا ایک موٹیب بھی رہا ہے دوستو کی اس کا ایمیج باقی سارے کمپیوٹر کمپنی جیسے آئی بی ایم ڈیک سین کام سے الگ رکھا جائے جنہوں نے کسٹمر کے مائنڈ میں اتنا ایمپیکٹ نہیں ڈال پایا تھا تو اسی لیے یہ ایسا نام ڈھونڈ رہے تھے جو کہ یہ ایک بار مائنڈ میں آنے کے بعد کسٹمر کے مائنڈ میں چھپ سا جائے وہیں اگر بات کی جائے آڈی کمپنی کے نام کے بارے میں تو یہ جرمن نیم ہوج کا لیٹن ٹرانسلیشن ہے اس کے فاؤنڈر اگست ہوج نے کمپنی پانچ سال کے بعد چھوڑ دیا اور لیکن پھر بھی چاہتے تھے کہ وہ کار مینفیکچر کرتے رہے تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا دوستو چونکہ ہوج کمپنی پہلے سے ایکزشٹ کرتی تھی اسی لیے انہوں نے اس کا لیٹن ٹرانسلیشن آڈی نام سے کمپنی سٹارٹ کی وہیں اگر کینون کمپنی کی بات کی جائے تو کینون کمپنی کو پہلے پریسیجن آپٹیکل انسٹرومنٹ لیوریٹری کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اس کا نام بعد میں کینون کر دیا گیا چونکہ اس کا پہلا کیمرہ کوانون کے نام سے لانچ کیا گیا تھا اور یہ آج ایک بہت بڑی کمپنی بن چکی ہے ساتھی ساتھ اگر کوکا کولا کمپنی کے نام کے پیچھے گراج کے بارے میں جانے تو کوکا لیپس اور کولا نرٹس جو کی فلیورنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اسی سے کوکا کولا بنا کوکا کولا کے کریئٹر جان ایس پیمبرٹن نے کولا کا کے ہٹا کر سی لگا دیا تاکہ کسٹمس کو اچھا لگے بیٹر دکھے پہلے سے وہیں اگر بات کی جائے ڈیٹسن کمپنی کے نام کے پیچھے کے راج کے بارے میں تو ڈیٹ نام سے اسے پہلے جانا جاتا تھا چونکہ اس کے تین فائننسیاریس تھے ڈین آوما اور تیکوچی ان کے پہلے لیٹرز کو ملا کے ڈیٹ بنایا گیا تھا اب بعد میں اسے پھر ڈیٹسن نام دے دیا گیا جو کی ایک چھوٹے سے کار کو درساتا ہے پھر بعد میں اسے ڈیٹسن نام دیا گیا جب نیسان نے اسے ایکوائر کر لیا اگر ساتھی ساتھ ایکسینچر کمپنی کے نام کے پیچھے راج کے بارے میں جانا جائے تو اینڈرسن کنسلٹنگ کے نام سے یا کمپنی پہلے جانی جاتی تھی اور اس کا نام ایسینٹ آن دا فیوچر سے لیا گیا ہے ایک انٹرنل لیم پھائننگ پروسس کے دوران کمپنی کے ہی ایک ایمپلائی نے نوروے میں یا نام سجیسٹ کیا تھا جسے کمپنی کے دورہ ایڈاپٹ کر لیا گیا کچھ اور کمپنیوں کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے دوست اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا اگر کوئی ڈاؤنٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو